آج ہم ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صوبت کا شرف حاصل ہی کیا ہوا تھا لیکن حقیقتاً آپ کی روحانیتِ حجرہِ نبوت کی ہی پرویشی آفتہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے صحابہِ کرام سے ظاہری ملاقات کی تھی آپ اپنے زمانے کے مشاہِ کاملین اور اقابرِ اولیاء میں سے تھے آپ کو افضلالطابعین اور صحرالالصالحین کے الکابات سے نوازا کیا وہ شخصیت ویسے کرنے کی ذاتِ اقدس ہے ناظرین حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کون تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ساری زندگی سید الانبیاء سے ملاقات کیوں نہ کرسکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کیسے ڈونڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ پر مظہرات کیوں ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور ہم آپ کو حضرت ویسے کرنے کی مکمل حالاتِ زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں معلومات فرام کریں گے قتاب نرول احمدی مصنف شیخ عبداللہ ستری رحمت اللہ علیہ میں آپ کی کنیت ابو ورول کی ہے کیونکہ آپ تو ایفہ ایویسی میں سکتے اس لئے اب بھی عمرو ایویس مشہور ہوئے آپ کے والد کا نام آمیر اور والدہ کا نام بددار تھا سن پانسو تریاسی ایسیل کو یمن کی ایک گاؤں کرن کے قبلی لا مراد میں جناب عامل کو رب کریم نے ایک بیٹا آتا نبینا ماں نے بیٹے کا نام عویس رکھا لوگ عویس کو عبداللہ کے نام سے پکار بچپن میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور یتین عویس اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا عویسے کرنی جب جوانی کی ایام میں داخل ہوئے ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتہ بے رسالت تلوح ہوا صحیح مسلم کی حدیث 6491 میں حضرت خواجہ عویس کا ذکر یوں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے سید الانبیاء سے سنا کہ آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے عویس کہا جاتا ہے اس کی صرف والدہ ہے اس کے جسم پر برز کے سفید نشان ہیں جب وہ تمہیں ملے اس سے اپنی اور میری امت کے لئے استقفار دعا کروانا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں تابعین وہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیادت کا شرف حاصل کیا ہو ایک حدیث شریف میں آیا جس کو ابن عدی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے میری امت میں ایک شخص عویس ابن عبداللہ کرنی ہوگا جو قبیلہ ربیہ و مذر کی بکریوں کے بلابالوں کی تداد کے برابر میری امت کی شفاحت کرے گا حضرت عویس کرنی نے محبوب خدا سرکار دو عالم سے دیوانا وار محبت کی تو وہ ہمارے لئے مسال عاشق اور بڑھ گزیدہ ہستی بن گئے ایسا کہ عبدالحق محدث تیل بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے نقشے قدم پر چلتا ہے اسے اس مذر مرکبہ و مقام نصیب ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردیا کہ ایک شخص سرکار مدینہ راخت و قلب و سینہ کی خدمت سراپائے عظمت میں حاضر ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ شخص کے لئے کیا حقم ہے جس نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور نہ ہی ملاقات کی ہو اور نہ ہی اس کی صحبت میں رہا ہو اور نہ ہی اس کے عمل پر عمل کیا ہو مگر اس کو دوست رکھتا ہو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا سربڑے کونین سیدہ الانبیاء نے فرمایا کہ تابعین میرا دوستہ ویسے کرنی ہے اس کی ماں ہوگی جس کی وہ خدمت کرتا ہوگا اگر وہ رب کریم کی قسم کھا کر بات کرے تو رب کریم اس کی قسم پوری کرتا ہے اس کے جسم پر ایک سفید دا ہوگا اے صحابہ اگر تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا کارم دینہ قلب سینہ سیدہ الانبیاء نے فرمایا میری عمت میں بات ایسے بھی ہیں جو برہمان رہنے کے سبب مسجد میں نہیں آ سکتے ان کا ایمان لوگوں سے سوال کرنے نہیں دیتا انہی میں سے عویس اور حرم بن حیان ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوا سرور کنین سید الانبیاء کو ہر امتی کے حالات کا علم ہے وہاں وہ کہیں بھی کسی حال میں ہو اس لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حضرت عویس کرنی کا نہ صرف نام بلکہ ان کی بیماری کی تفصیلات اور جسم پر ایک سوید تاگ اس کے مقام اس کے درہم برابر ہونے کا پتا دے دیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ولایت اور نبوت کے لئے حجابات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر سرور کنین اپنے عاشق حضرت عویس کرنی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو حضرت عویس بھی ولایت کی حدوں کو پار کرنے کی وجہ سے اپنے محبوب کے قوائف سے جمال و واقعات سے بے خبر نہ تھے احکام شریعت کا دار و مداد ظاہر پر ہے اسی لئے عاشق و مشروب میں حجاب نہ ہونے کے باوجود حضرت عویس کو تابعی کہا گیا نہ کہ صحابی یہ بھی واضح ہوا کہ بزرگانے دیم یعنی محبوبانے خدا کے پات طلب دعا مشکل کشائی کیلئے جانا صحابہ اکرام کی سندت مبارکہ ہے اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ سرکار مدینہ نے عویس کرنی سے ملاقات کی صورت میں عمت کی بکشش کیلئے دعا کروانے کا حکم فرمایا حضرت عویس کرنی نے دنیا کو اپنے اوپر اس قدر تنک فرما لیا تھا کہ لوگوں نے دیوانہ سمجھتے آب کے لباس، پھورا، گفتار غرضیہ کے ہر ادا میں سادگی جلگتی تھی آب رضی اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا کی کوئی چیز اکٹھی نہ کی اور نہ ہی دنیا سے کچھ اٹھایا سادگی کی وجہ سے لگے آپ کو دیوانہ سمجھ کے چھیڑتے اور ڈھیلیں مارتے تو آب فرماتے بچوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ میرا خون نہ پڑھے اور میں نماز روزہ سے آجیز نہ ہو جام آب رضی اللہ تعالیٰ ہم کا ظاہری قلیلہ مبارک ایسا سادہ تھا کہ بچوں کے علاوہ بریں بھی آپ کا مذاکر آیا کرتے تھے حضرت اویسے کرنے دنیا سے ایک قدر برداشتہ ہو گئے تھے انہوں نے ترک کے دنیا میں بڑی بڑی سستیاں برداشت کی تھی آپ کی کون کے چند لوگوں نے ایک علاہدہ مکان بنویا تھا آپ اسی مکان میں رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ ہم وہ چھواروں کی کٹھلیں چنکر لاتے اور انہیں کھا لیا کرتے کبھی کٹھلیں بیج کے چھوارے فرید لیا کرتے رات ہوتے ہی تمام مالک اور دونوش جو آپ کے پاس ہوتا آپ خداہ راہ میں تقسیم فرماتے تھے آپ کورے ویسے چیز تھی رجل لاتے تھے اور اپنا لباس بنا لیتے تھے ایک روز کوری پر کتہ بیٹھا تھا آپ کو دیکھ کے بھونکنے لگا آپ نے اس سے مہاتھوی بھونکتا فرمایا بھونکتا کیوں ہے جو کچھ تیرے پاس ہے تو کھا اور جو کچھ میرے پاس ہے میں کھاؤں گا اگر میں بہت ساریت پلے سرات سے گزر گیا تو میں تجھ سے بہتر ورنہ تجھ سے بھی پتر پڑھا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ سرکار عالم نے فرمایا کہ ابو کریم اپنے پندوں میں سے ایسے پرگزیدہ پندوں کو دوسر اکتا ہے جو دنیا داروں کی نقل سے پشید بیراتے ہیں ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پیٹ لبے ہوئے کمرے پتلی اور وہ ایسے لا پرواب ہوتے ہیں کہ ابن بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ تیر اور بلکم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستی جو نہ کرے اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اگر وہ ظاہر ہو تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو اگر بیمار ہو تو کوئی مزاج برسی نہ کرے ساوا اکرام نے تریافت کیا کہا کہتو جہاں فرمائیے وہ کون ہے فرمایا وہ ویسے کفنی ہے حضرت داتا بجنبک شرح احمد اللہ علیہ اپنی کتاب کشم موجود میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت امہ نے اہل کرل سے آپ کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یا حضرت وہ تو ایک بیوانہ ہے عبادی سے دور ویرانے میں رہتا ہے جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے آپ مخلوق سے اس لیے باگتے اور لیدہ رہتے تھے کہیں آپ کے عزق تو دکوہ میں خرابی پیدا نہ ہو جائے آپ پر خوف باری تارہ سخت تاری رہتا تھا اور آپ جملوں میں بس سکیا کرتے تھے حضرت واجہ کی ملفوس میں نکاح ہے کہ آپ سے جا شخصیت نے بیعت کی سہادت حصل کی ہے اور وہ جان مرید یہ ہیں واجہ موسیٰ بی جزید الراہی واجہ صاحب مدین یمنی واجہ احمد خرسانی واجہ صدر الدین مفتی خرسان واجہ موسیٰ بی جزید الراہی کو آپ نے نصیت کی تھی کہ احمد صاحب موت کو نہ بھوٹیو ہمیشہ یادر کیو اور نہ آپ کو جو قبر کی مانت تیری آنکھوں کے سامنے ہیں نظر انداز نہ کی کیو اور آپ اسی نصیت پر عمل کرنے سے اس قدر کمال کو پہنچے کہ ان سے سلسلہ اویسیہ آج تک چاری ہے آپ نے اپنے عصا اور کنبل واجہ احمد خرسانی کو عطا فرمایا حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عویس کرنی کی تعریف سنی تو ان کی زیارت کی تمرنا میں کوفہ پہنچا اور ہر شخص سے ان کا پتہ دریافت کرنے لگا ہر ایک شخص نے بتایا کہ وہ درائے فرحات پر ملیں گے آ گیا تو دیکھا کہ آپ لبو دریاب وضو کا رہے ہیں اور نماز کے واسطے کپرے پاک کا رہے ہیں اور آپ اس قدر لاغر اور کمزول تھے کہ بزن کی تمام ہڈیاں نکلی ہوئی اور ایک نور تھا کہ ان کی پیشانی میں جمک رہا تھا میں نے پاس شاہ کر ان کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ کو دیکھا میں نے مسافے کے واسطے ہاتھ پر آیا اور ان کا ہاتھ پکرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے اپنا ہاتھ نہ برایا میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو کیسے ہو مجھ کو ان کی ضعیفی و ناتوانی پر ترس آیا اور مجھ پر ایسی رکت تاری ہوئی کہ میری ہی بند گئی وہ بھی میرے ساتھ رونے لگے جب ہم دونوں کے لئے وزاری تفاری ہوئے تو انہوں نے کہا مرحبا اے حرم بن حیان بھائی تم کس طرح ہو تم کو میرا نام و نشان کس نے بتایا کہا اللہ نے پھر کہا مجھ کو تفاجب ہوا کہ ان کو میرا نام کیوں کر معلوم ہوا انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا پھر میں نے پوچھا کہ تم نے میرا اور میرے باپ کا نام کیوں کر جانا اور مجھ کو کس طرح سے پہشانا انہوں نے بتایا جس کے علم والخبر سے باہر کوئی چیز نہیں ہے اور کہا کہ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی تو روح نے روح کو پہشان لیا کیونکہ مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو پہشان لیتی ہیں آپ دونوں نے مختصر سی ملاقات کی ملاقات میں زیادہ تر حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ ہوا جو کا ہی ذکر کماتے رہے رقصت ہو گئے اس کے بعد حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ حضرت عویس سے رقصت ہو جانے کے بعد ایسا نہ ہوا ہوگا کہ ایک دو بار خواب میں ان کی زیارت میں ہوتی ہوگی حضرت حرم بن حیان نے سر کرمی کے موسم میں جبکہ لوہیں چاہ رہی تھی وفات پائی اور جب ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو بادل کا ایک تکرا ان کی قبر پر آیا نہ کم نہ زیادہ اور برز گیا اور کہتے ہیں کہ اسی روز قبر سے گاز پیدا ہوگی کہا جاتا ہے کہ حضرت عویسے کرمی نے حضرت علی کرم اللہ جو کے ہاتھ پر بیٹھ کی اور جنگ سفیر میں حضرت علی کرم اللہ و جو کے اصحاب میں شامل ہو کر جامع شرحادت نوش فرمائی ناظر مختلف مقامات پر آپ کے ساتھ مزارات پائی جاتے ہیں آپ کا ایک مزار سندھ میں دوسرا مزار بندرگاہ زبید میں قضنی میں بغداش شریف امان صلحالہ وہ مزارات کا صحیح پتہ معلوم نہ ہو سکا اور موتحر مزار ہونے کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ جبکہ آپ کی حال خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور چھے دیگر درویش بھی آپ کی شدمت میں حاضر تھے تو آپ پر کوئی نخانی کیفیت تاری ہوئی تھی جس سے آپ مرور بحال ہو کر دریا کی طرح جوش میں آگئے اور اسی حالت مزدی و سکر میں آپ کی آنکہ ان چھے درویشوں پر پر گئیں اور ایسی کاری اور باعثر پڑیں کہ ان سب کو اپنا سا بنا دیا یعنی ان کی عیبت اصلی بدل گئی اور سب کے سب حضرت خواجہ کی ہمشکل وہم و واضح ہو گئے پھر کسی نے ناپس چانا کہ خواجہ اویس کون ہے جب وہ درویش آپ سے رخصت ہو کر اپنے مقاموں پر چلے گئے تو وہاں کے لوگوں نے یہی جانا کہ یہ اویس ہے اور جب ان سب کا انتقاد ہوا تو ان کی قبروی آجاہی کے نام پر مشوق ہوئی مگر حقیقت اس کی رب کریم ہی جانتا ہے کہ اسمی حضرت اویسے کرنے کی قبر کونسی ہے رب کریم سے دعا ہے اہلِ بیعت پیارے صحابہ اور عمد میں موجود تمام برقزیدہ حسنیوں کی زندگیوں کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے اور صحیح مینوں میں محبت اور اخترام کی تفعیق عطا فرمائے